سفیر پاکستان شجاہت علی راٹھور کی حکومتی سوشلسٹ پارٹی سپینٹ کے پارلیمنٹ ویرین سے کانسل خانہ بارسلونا میں اہم ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دو ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تباتلہ خیال کیا گیا ہے ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں تارک بھٹی کی ریپورٹ میں سفیر پاکستان شجاعت علی راٹھور کی حکومتی سوشلسٹ پارٹی سپین کے پارلیمنٹیرین سے کانسل خانہ بارسلونہ میں اہم ملاقات ملاقات میں دو ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران سفیر پاکستان شجاعت علی راٹھور نے پاکستان کو گریلیس سے نکالنے پر سپین کے تعاون کا شکریہ دا کیا انہوں نے مزید کہا کہ سوشلسٹ پارٹی نے ہمیشہ غیر ملکیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کی کوشش کی ہے سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سپین کے تعلقات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں جبکہ ایمپورٹ ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کو مقامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے اور ایوانوں میں اپنے حقوق کے بارے میں خود بات چیت کر سکے ملاقات کے آخر میں سفیر پاکستان شجات راٹھور اور ہسپانوی پارلیمنٹیرین نے دنیا نیوز سے اظہار خیال بھی کیا آج میں ان سے سوشلسٹ پارٹی کے لیڈرز تھے جن کے ساتھ آج بری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے بیسکلی انہوں نے پچھلے تین سال میں جس طرح ہمارے کاؤزز کو سپورٹ کیا ہے اس کا میں نے ان کو شکریہ دا کیا اور ان کو بریف کیا میں نے جو پاکستان کا جو یورپین یونین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اوپر ان کو میں نے بریف کیا اور ان کو میں نے بتایا کہ کس طرح پچھلے تین سال کے دوران ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ آلموز ڈبل بھی ہیں تو اسپین تو اس میں میں نے ان کا شکریہ دا کیا کہ سپین نے جی ایس بی پلس میں جس طرح ہمارے کاؤزز کو سپورٹ کیا ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہمارے سکتا کرنے ہم آنہوں نے بشک اور جی ایس sukust جو тер یا آپ کو بہار رہا ہمارے شکریہ مجھے کہ ہم رہے ہیں جو ہر کیا ہے ج 67 ڈالا سوچھا ہے اسپایا تباکستان ہے پاکستان ہے نیازم ہے پاکستان ہے لیکن پاکستان ہے اور اسپایا اور اس کا سبراہ آن ساتھ چیز سبراکستان سبراکستان و تاکستان کشمیر اور دiao باشترا 저 ملکتا ہے ملاقات کی موقع پر سوشلسٹ پارٹی سپین کے سیدیا رہنما حافظ عبدالرزاق صادق بھی موجود تھے سفیر پاکستان چجات راٹھور نے حافظ عبدالرزاق کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے خدمات کو سراہا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ملاقات کے بعد سفیر پاکستان کی جانب سے اسپانوی پارمیٹیلین کو پاکستانی اجرک اور سندھی کیب بھی پہنائی گئی